عورتوں کو نصیحت کریں گو یہ ہے صرف ایک خسم کی سرجری آپ کے لئے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی آپ میکسیمو اگر چاہتی ہے تو صرف خطنہ کروا سکتے ہیں اب ہوسے لوگ ہیں یہ کیا ہے خطنہ تو بہرحال عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فور سکن ہوتی ہے مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی ہے جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی ہوئی ہوتی جس کو خطنہ کے ذریعے کٹا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں دو حصے کے اندر پھر اندر پھر دو حصے ہوتے ہیں اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آسکت جیسا مردوں کی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اللہ کے رسول کیا اس جلد کو ہم کٹے اس فور سکن کو تو آپ نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں وانہ تم لذت کھو بیٹھوں گے اس کو کٹ کیا جا سکتا ہے لیکن بدینہ سرٹن لیمٹ اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے آپ لذت سمجھ آپ اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے وہ حصہ سیکچوال لائف کو انہانس کرتا وہ حصہ لذت دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی تو کہا کر سکتی ہو لیکن اپ ٹو سرٹن لیول بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ لذت پھر تمہاری مار کھا سکتی تو عورت کے لئے خطنہ کرانے کا جو شہدیت میں جاتے ہیں اتنا صرف کر سکتی ہے لیکن جب میں خطنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں ایف جی ایمز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے رسول اللہ جو اجاد دے رہے وہ ایک الگ عمل ہے ان دونوں کو خطن مت ملائی اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کی حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام اللہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ایف جی ایمز اسلام کبھی بھی ایف جی ایم کی اجازت نہیں دیتا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمگا جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے پکڑ کر جیسی نشتر مارتے ہیں بچوں کرتے ہیں ختمہ نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے سینے کے بعد صرف ایک سراخ نیشے چھوڑا جاتا ہے اس سے پیشاہ اور حیث کا خون نکلے اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوں گا نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیپا کرے شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی اور بہت سارے ممالک اس کو کومن پریکٹس سمجھتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یاد رکھی جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف ختمہ کی جو کہ باہر کے حصےوں کاٹ کے نہیں اندر سے جو ایک فورس کی ناتی اس کو کاٹنے کی زیادت ہے تو ایف جی ایم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں صرف ختمہ کی سرکم سیشن کی بات کر رہا ہوں آئیے سیکنڈ جو عورتوں میں ایک حساس کم تری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے یہ پکچروں کا اور یہ